پاکستان کی ریسنٹ ہسٹری کے چلتی ہوئی تاریخ اور وقت کے سب سے اہم چوبیس گھنٹے وہ شروع ہو گئے ہیں ان چوبیس گھنٹوں کے اندر پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کو آپ کو یاد ہے کہ تین افتے کے لیے بیل دی ہوئی ہے پشاور ہائی کورٹ کی جو پروٹیکٹیو بیل ہے اور جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جب تک وہ بیل آرڈر جو ایک آئینی عدالت کا ہے وہ موجود ہے ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا لیکن ابھی فوری طور پہ کچھ دیر پہلے یہ میں برائے راست آپ کو بتا رہا ہوں کہ بنی گالا کے اردگرد ایسے لوگ باوردی مندلاتے ہوئے دیکھے گئے ہیں کچھ اونچی دیواروں کے پیچھے اور کچھ بند کمروں کے پیچھے ان کی جان لینے کی سازش ہو رہی ہے اب چوتھی بات وزیراعظم آ رہے ہیں اور جو اسلام آباد کے باخبر ہلکے ہیں غیر سرکاری بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ رات کے وقت دعویٰ بولا جائے گا ان کے گھر کے اوپر یا جہاں وہ ٹھہریں گے وہاں رات کے بعد یہ وہ وقت ہے جس وقت اس کا خدشہ سب سے زیادہ بڑھ گیا ہے کہ ان کی زندگی کے تحفظ کا جو خطرات اس کو لاحق ہیں وہ سب سے زیادہ یہ جو آنے والے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے ہیں یہ آپ زین میں رکھئے گا کل کی رات آپ بالخصوص زین میں رکھئے گا لیٹ نائٹ اور پھر آپ بنی گالا کو زین میں رکھئے گا میں پوری قوم سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی لمحے ایسی خطا کرتی ہیں کہ جنس کی سزا صدیاں وہ کرتی ہیں تو اس لیے جاگنا ہوگا سب کو سب پاکستان میں کانون نافذ کرنے والوں کو بھی جاگنا ہوگا کل رات کو ہو سکتا ہے کہ میں کسی کھڑکی کے سامنے جا کے مجھے کھڑا ہونا پڑے آپ کے وزیراعظم کی زندگی اور سلامتی کو جو خطرات پیشیں ہو سکتا ہے کہ کل میم شب کے بعد مجھے وہ وقت سہر کسی کھڑکی کے سامنے جا کے کھڑا ہونا پڑے اور اسے کھٹکٹانا پڑے تاکہ میں درخواست پکڑا سکوں کہ آرٹیکل نائن کے تحت آپ کا روائی کریں